تو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے بچار میں تو آج انہیں اگست دو ہزار تیس تو آج کا بچار ہے کہ اگر منشی کہنا رہنا اور بردازت کرنا سیکھ جائے تو وہ زندگی میں کبھی بھی ایسا فل نہیں ہوتا آج کا بچار اب بات کرتے ہیں آج انیس اگست کے ساتھ جڑی ہوئی مشیش گٹناو کی اور دوستو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر دن آنے والی ہر نئی جانکری کا نوٹی فریشن آپ تک پہنچتا رہے تو انیس اگست سترہ سو ستامن ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک روپے وڑا سکھا جو وہ کلکتہ کی ایک ٹک سال سے بڑھویا انیس گست انیس سو تیرہ کو ایک لیکھک شایر باوہ بلوانت کا عمر سر میں جنم ہویا انیس گست انیس سو بیالیس میں مشہور ناٹککار لیکھک عجمیر سنگھ اولک کا جنم ہوا انیس اگست انیس سو اٹھاسی میں گلام اسحاک خان پاکستان کے رست پتی بنے انیس اگست دو ہجار چار سب سے بڑی انٹرنیٹ کمپنی گوکل نے اپنے شیر جو تھے وہ بجار میں لانچ کیا انیس اگست دو ہجار نو بغداد کے اندر لگاتار بمب دماغے ہونے سے ایک سو ایک لوگوں کی مرتی ہو گئی اور پانسو پینسٹھ لوگ جو تھے وہ جکمی ہو گئے تو یہ تھا آج انیس اگست کے ساتھ جڑو ہے شیش دنوں کی گھڑناوں کے بارے میں تو اب بات کرتے ہیں فوٹوگرافی دیوز کی جو آج کل ہم فوٹو بنواتے ہیں کیمرے سے فوٹو بنواتے ہیں آج کل تو موبائل میں آگیا کیمرے بھی جو تھے وہ ختم ہو رہے ہیں جو فوٹوگرافی دیوز ہے وہ انیس اگست کو منایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکری دیں جا رہے ہیں اٹھارہ سو انتالیس میں سب سے پہلے فرانسیسی بھگیانی جو تھا لویس جیکس نے فوٹو کے جو تتب تھے اور ان کی خوز کرنے کا دعویٰ کیا تو برکس بھگیانی ویلیم ہینری انہوں نے فاکس ٹیل بوٹ کے جو نیگٹیو جس کے اوپر فوٹو بنائی جاتی ہے اس کو نیگٹیو بوٹ ہے تو اس نے نیگٹیو کی خوز کی خوز کی اور ٹھارہ سو چونتیس میں ٹیل باٹ بھگیانی نے سیٹنگ پیپر کی خوز کی جس کے ساتھ اس فوٹو کو لمبے سمیں تک بلکل صحیح سلامت رکھنے میں مدد ملی تو پہلے جو فوٹو جیاد سامت رہتی نہیں تھی جو نیگٹیو میں فوٹو کی چیزہ تھی تو ساتھ جنوری ٹھارہ سو انتالیس کو فرنچ اکادمی آف سائنس نے ایک رپورٹ جو تھی وہ فوٹوگرافی کے اوپر تیار کی اور اس رپورٹ کو فرانس کی سرکار نے اس رپورٹ کو خرید لیا اور آنپ جنتہ کے لیے انہیں اگاست ٹھارہ سو انتالیس کو اس کو جاری کر دیا اس لیے اس لیے یہ انہیں اگاست کو یہ فوٹوگرافی جو دیوز ہے یہ منانا شروع ہوا تو ایک بات اور بتا دیں کہ قدرت نے منوشیہ کو بھی ایک کیمرہ دیا ہے اور وہ کیمرہ ہے ہماری آنکھ جس میں جس کی فوٹو جو ہر وستو کی جو بار جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی فوٹو ہماری آنکھ میں بن جاتی ہے جس سے ہم یہ اس کو اس سندر اور اس خوبصورت سنسار کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تھا فوٹوگرافی کے بارے میں اب بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں افغانستان کے چاریس ورشوں کے بارے میں جہاں پر لہو کی جو کھون کی جو ہے ندیاں بہتی رہیں تو اس کی شروع دو ہے انی سو انی سو انی سو نواسی تک سوویت یونین جو حاملہ تھا اسے شروع ہوتی ہے اس سبے سوویت یونین نے افغانستان میں جو قومنیسٹر پکش کی سرکار تھی اس کو ستحفت کرنے کے لیے دسمبر انی سو اناسی میں افغانستان کے اوپر حاملہ کیا تو اس کا ورود جو تھا وہ افغانستان کے جو مجاہدین تھے انہوں نے کیا اور ان کو جو امریکہ تھا امریکہ دیش ہے اور جو اور پسچمی دیش ہیں ان کا سمرتن پرابت تھا ان مجاہدین کو تو یہ مجاہدین دس ورشوں تک روس کی فوج کے خلاف یہ لڑتے رہے اور فروری انی سو نواسی میں سوویت یونین نے ان کو فوج جو تھی اپنی فوج تھی روس کو جو فوج تھی وہ واپس بلانی پڑی تو پھر اس کے بعد آتا ہے انیسو برنوے سے انیسو چھنوے کا دور تو اس سمیں افغانستان میں ایک گریلو ید کی شروعات ہو گئی آپ سمیں گریلو جو کہ دو ورشوں تک چلی اور ان دو ورشوں میں ایک لاکھ سے جیدہ لوگ مارے گئے تو تالیبان اس وقت تالیبان لہر شروع ہو گئی اور اس کو پاکستان کا تالیبان لہر کو جو تھا وہ پاکستان کا پورا سمرتن تھا اور سمرتن ملا اس کا پھر انیس سو چھے سے دو ہیار ایک تک تالیبان شاشن رہا تو تالیبان ایک کٹڑ پن تھی جو تھی اسلامک شاشن کٹڑ پن تھی جو سنستہ تھی اور اس کا جو شاشن کہتا وہ ملہ احمد عمر کی اگوائی میں سطح میں آیا افغانستان کے اس کے بعد ملہ عمر القاعدہ کا قریبی تھا اور اس نے القاعدہ کے نتہ اسلامہ بن لندین کو افغانستان میں پناہ دی تو افغانستان میں لڑکیوں کو اور عورتوں کو پڑھائی کرنے پر اور ان کے کام کرنے پر پابندی لگائی ان کو منہ ہی کی گئی کہ وہ نہ پڑھائی کریں گی نہ وہ کام کریں گے اور یہاں تک کہ ان کو بینا کسی مرد ساتھی کے یعنی کہ باپ بھائی بہن سے کوئی بھی اس کا ہو اس کا باپ ہو اس کا پتی ہو اس کا بھائی ہو بینا اس کے اکلے جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کو ہر وقت اپنا چہرہ ڈھک کر رکھنا پڑتا تھا جس کو اب بات کرتے ہیں دو ہزار ایک جب پسچم کے اور سے حملہ کیا جاتا ہے تو گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو امریکہ میں القاعدہ کے بیانک جو اس کا ٹاور گرائے گئے تھے امریکہ کے آتوادی حملہ ہوا تھا امریکہ کے اپر تو اس کے بعد جو پسچم کی فوج تھی انہوں نے تالیبان کے افغانستان میں حملہ کر دیا اب تالیبان کو وہاں سے دوڑنا پڑا تالیبان وہاں سے دوڑ گئے ان کے دوڑنے کے بعد تالیبان کے تو حامد کرجائی جو تھا وہ افغانستان کا راست پتی بنا امریکہ کے مطل سے امریکہ کے ساتھ ساتھ اور جو پسچمی دیش تھے تو ان کے جو برود میں تھے دیشوں کے ایک لاکھ تیس ہزار سے بھی زیادہ ان کے سینک ان کے فوجی جو تھے وہ تالیبان کے خلاف وہاں پہ تینات کیے گئے افغانستان اس کے بعد دو ہیار چودہ سے دو ہیار چار سے دو ہیار چودہ تک کرجائی کا شاشن جو تھا حامد کرجائی تو انہیں افغانستان میں پہلی بار جو تھی راست پتی کی چون لڑی اور چون میں جیت گئے تو کرجائی نے دو ہیار نو میں دو ہیار پھر جو تھی پہلے دو ہیار چار میں اور پھر دو ہیار نو میں دو ہیار پھر جو چون میں حصہ لیا اور وہ چون جیت گئے حالانکہ اس کے اوپر وہ داندری کم بوٹنگ اور تالیبان کی جو ان کے جو لڑاکے تھے تالیبان کے ان کی حنصہ کے کارن جو چون ہوئی تھی اس کی پکشت پر بھی سوال کھڑے کیے گئے اس کے بعد دو ہیار چودہ سے دو ہیار سوڑا تک پھر یو ایس فوج کی جو پاپسی ہوتی ہے پچمین دیشو تو ناطو گٹ جوڑ نے سرکشہ کی جو جمع بری تھی وہ اخبان فوج اور پولس کو سونک دی جب وہاں سے فوج رکھ لیا تو افغانستان کے جو نئے راستر پتی اصرف گنے بنے اصرف گنے نے امریکہ کی جو اس کا نیتری طرف کے اندر اس کے نیتری طرف والی جو ناطو گٹ جوڑ کے ساتھ سمجھ جوتہ سمجھ جوتے کے پر ہستا کشر کی ہے حالانکہ دو ہیار سولہ میں جو اوباما نے امریکی فوجوں کی جو تھی پچمین دیشوں کے فوجوں کی تھی ان کی جو واپسی کی پرکریہ تھی وہ شروع کر دی اور وہ پرکریہ جو بہت دیرے دیرے چل رہی تھی فوجوں کی واپسی کی جو پرکریہ لیکن لیکن دو یار سترہ میں پھر دوبارہ جو تھی افغانستان میں فوجوں کی تانائیت کر دی گئی تو اس کے بعد ڈو نالڈ ٹرمپ جو امریکی کے راست پتی بنے اگر اگر کے بعد انہوں نے جو فوجوں کی فوج کی جو واپسی کی تھی پرانی جو سمی سیمہ تھی اس سمیہ تک فوج واپس بلالی جائے گی اس سمیہ کو ختم کر دیا فوج واپس نہیں بلالی تو دوسری بار پھر ہزاروں جو فوج کے سپاہی تھے مقابل واپس پرتا جو پہلے اوباما کے سمیہ میں جو فوجی دوسر وہاں سے نکل گئے تھے وہ پھر واپس افغانستان میں پڑتا ہے تو افغان کے اوپر جو فوجی بلوں نے حملوں کے دران امریکہ نے جو ہوائی حملے افغانستان کے اوپر تیج کر دی تو دو ہیر بیس میں یو ایس اور تالیبان کے بیچ سمجھوتا اور امریکہ نے تالیبان کے بیچ مہتب سمجھوتے کیے گئے ان کے اوپر ہستا کچر ہوئے جس کے بارے میں کئی ورشوں تک گل بات پہلے ہی چل رہی تھی جس کے ساتھ افغانستان صرف دیشی جو پہشمی دیشوں کی پہشمی اس کا واپسی کا راستہ تیہ ہو گیا دو ہزار اکیس میں پھر تالیبان تھا وہ واپس افغانستان پہ آگیا کابض ہو گیا تو دو ہزار اکیس میں امریکی راستہ پتی جو بڈین نے 11 ستمبر تک پوری طرح سے واپسی کی سمیہ سیمہ سی وہ تیہ کی تو تالیبان کی حملے تیج ہو گئے کیونکہ ناطو جو ناطو کی فوجیں تھی انہیں مہی میں واپس آنا شروع کر دیا دو جر اکیس میں بھئیو آنے شروع کر دیا تو تالیبان نے اگاست میں ہی شہروں کے اوپر تیج کے ساتھ حملے کرنے شروع کر دیا تو دس دنوں کے اندر ہی انہیں پورے دیش کے بڑے شہروں پر تالیبان نے دیش کے بڑے شہروں پر جو تھے وہ اس کے اپنا کنٹرول کر لیا تو تالیبان نے پندرہ اگاست کو وہ کابل میں داخل ہوا اور کابل کے اپنے کب جا کر لیا آج پھگانی سوال میں تالیبان کی سرکار رہے تو یہ سے دوستو آج کا بیچار کیسا لگا اچھا لگا اس کو جیادہ جیادہ لائک شیئر کرنا کمنٹ کر اپنے بیچار دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا دوستو ہمارے چینل کا عدیش آپ تک ایک اچھی جانکری پہچانا ہے اور آپ کو یہ جانکری اچھی لگتی ہے آپ ہماری سپورٹ کیجئے اور چینل کو جیادہ سبسکرائب کیجئے اس کو جیادہ شیئر کیجئے کل ملتیا اک اور نیوی